السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سوئیں گے اور آج ہم جرمانہ معافی کے لئے پرارتنا پتر لکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتا ہوں پتر جو ہیں کتنے طرح کے ہوتے ہیں پتر ہوتے ہیں دو طرح کے ایک ہوتا ہے اپچارک اور انپچارک اب یہ جو پتر ہم لکھ رہے ہیں یہ کونسا ہے اپچارک ہے یا انپچارک تو اس کے لئے دیکھیں میں بتایا تا ہوں اپچارک پتر اور انپچارک سب سے پہلے میں انپچارک پتر بتا تا ہوں انپچارک پتر کو ہم نیچی یا ویکتیگت پتر بھی بولتے ہیں یہ جو ہے کوئی میتر یا پریوار کا کسی بھی ویکتی کو لکھا جاتا ہے جو ہماری فیملی کا کوئی میمبر ہوگا جس کو ہم جانتے ہوں اس کو یہ لکھا جاتا ہے انپچارک اور اپچارک پتر جو اچھے اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے اس میں کئی طرح کے پتر ہوتے ہیں جیسے بادھائی دینا ہو کوئی شبکام نہ دینی ہو کسی کو سموید نہ دینی ہو سانوبوتی دکھانی ہو یا پھر ناراضگی یا کھید ظاہر کرنا ہو نیمنٹرند دینا ہو یا کوئی سجھاب یا سلہ اس طرح کے جو پتر ہوتے ہیں وہ انپچارک پتر ہوتے ہیں انپچارک پتر جو ہوتے ہیں انہیں ہم ویویسائیک یا کاررالے پتر بھی کہتے ہیں کاررالے یا سنسطھان سے جڑے ویکتی کو یہ لکھا جاتا ہے جس کو ہم جانتے نہ ہو تو یہ جو ہے بیویسائیک پتر جو ہے کس کو لکھا جاتا ہے کاررالے کاررالے میں دیا جاتا ہے یا پھر سنسطھان کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جرمانہ معافی کے لئے جو پتر ہے یہ ہم لکھنے جا رہے ہیں اور یہ جو ہمیں اسکول میں لکھ رہے ہیں اسکول کے لئے سیوہ میں شریمان پردھانا چھارے جی تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے سیوہ میں شریمان پردھانا چھارے جی اور پھر اسکول کا نام مجیدیا موڈل اسکول جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں اس اسکول کا یہاں پر نام لکھ دیں گے مجیدیا موڈل اسکول اسکول کا نام لکھنے کے بعد اس اسکول کا ایڈرس لکھ دیں گے گھونڈا نورت جسوہ میں دلی ترے پر یہ لکھنے کے بعد جس وشے پر ہم لکھ رہے ہیں جیسا ہمارا جو وشے ہے یہ کیا ہے جرمانہ ماف کرانے کے لئے ہے تو اس وشے کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں وشے جرمانہ مافی کے لئے پراتھنا پتر جرمانہ مافی کے لئے پراتھنا پتر اس کا آگے لکھیں گے پھر مہودے اور پھر اپنی بات تو یہاں پر لکھ دیں گے کہ ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ سبینے سبینے نیویدن یہ ہے کی مجھ سے کی مجھ سے اسکول میں کھیلتے سمیں مجھ سے اسکول میں کھیلتے سمیں ایک گملہ ٹوٹ گیا کھیلتے سمیں کیا ہوا ایک گملہ ٹوٹ گیا جو وہ ہوتا ہے نا پودہ لگا ہوا وہ گملہ جا وہ گملہ ٹوٹ گیا کس کے قارن کس کے قارن ککشا ادھیاپک ککشا ادھیاپک نے ککشا ادھیاپک نے پچاس روپے کا پچاس روپے جرمانہ لگایا ہے پچاس روپے جرمانہ لگایا ہے اتھا آپ سے نیویدن ہے کی یہ اس کا اگلی لائن سے آپ سے نیویدن ہے نیویدن ہے کی جرمانہ ماف کرنے کی قرؑ کریں جرمانہ ماف کرنے کی قرؑ کریں ماف کرنے کی قرؑ کریں اس کے بعد دھنیواد کہیں گے یہاں پر دھنیواد لکھیں گے دھنیواد پھر اپنا نام لکھ دیں گے آپ کا آگیاکاری ششش اور اگر کوئی لڑکی ہوگی تو وہ ششش لکھ دے گی ٹھیک ہے آپ کا آگیاکاری ششش اس کے بعد نام لکھیں گے اپنا یہاں پر نام لکھ دیں گے اپنی ککش لکھیں گے آپ کون سی ککش میں پڑھتے ہیں اگر آپ پانچ ککش میں ہے تو پانچ جو آپ کا سیکشن ہوگا اس کے ساتھ سیکشن لکھ دیں گے پانچ بھی روز ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا رول نمبر یہاں پر mention کر دیں گے رول نمبر جو بھی آپ کا رول نمبر ہوگا وہ یہاں پر لکھ دیں گے اور ادھر کی طرف آپ لکھ دیں گے دین آنک جو تاریخ ہوگی وہ لکھ دیں گے کس تاریخ میں آپ نے یہ پتر لکھا ہے وہ تاریخ یہاں پر لکھ دیں گے تو یہ تھا جرمانہ مافی کے لئے پتر میں آپ کو ایک بار دوارہ سا سمجھا رہتا ہوں جرمانہ مافی کے لئے پرالتھنا پتر سیوہ میں شریمان پردھانا چارے جی مجیدیا موڈل اسکول گھونڈا نورٹ دلی ترے پل پہلے جس کو پتر لکھتے ہم وہ لکھیں گے ان کا نام اسکول کا نام اور پھر اس جگہ کا ایڈرس پھر جس جو ہمارا ٹوپک ہے جس وشے پر ہم پتر لکھ رہے وہ لکھیں گے ہمارا وشے کیا ہے جرمانہ مافی کے لئے پرالتھنا پتر پھر اس کے بعد یہاں سے اپنی بات کہنا شروع کریں گے کہ مہو دے سمینہ نیویدن یہ ہے کی مجھ سے اسکول میں کھیلتا سمیں ایک گملہ ٹوٹ گیا اس کے قارن ککشہ دیاپک نے پچاس روپے جرمانہ لگایا ہے آپ سے نیویدن ہے کی جرمانہ ماف کرنے کی کرپہ کریں اس کے بعد دھنیواز آپ کا آگیاکاری ششے اپنا نام لکھیں گے ککشہ اور رول نمبر اور یہاں پر تاریخ ڈال لیں گے کتنے تاریخ ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ مارا ہوگا آپ اس کو اچھے سی رائٹنگ میں اپنی کوپی میں لکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اسلام علیکم